اور یہ میری ریسپی خاص ان بچیوں کے لیے جو نئی پکانے والی ہیں تو اس طرح سے کم وقت میں اور بہت ہی آسان طریقے سے ان کا خورمہ تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آج کیا پکائے میں ہم نے بہت ہی مزیدار سمپل گھر کے مسالوں سے خورمہ تیار کیا ہے جس کو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے ایک کپ آئیل میں پیاس فرائی کیا اور اس کو گولڈن پراؤن ہو گیا بہت اچھا سا کلر آیا ہے تو ہم نے اس کو نکال لیا اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اس میں ہم کچھ ثابت گھر مسالے ڈالیں گے جس میں آئیل میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی اسی آئیل میں ہم یہ تمام چیزیں شامل کر دیں گے آئیل میں ہم ایک تیز پتہ دس سے بارہ کالی مرچ ہیں چار سے پانچ لونگ ہیں چھ ساتھ لائچی ہیں دو بادیان کے پھول ہیں دو بڑی لائچی ہیں کالی والی اور دال چینی کا ایک سٹک ہے اور دو تین پتلی پتلی ڈنڈیاں ڈال چینی کی ان کو ہم فرائی کریں گے آپ چاہیں تو اس کو گھیمے بھی بنا سکتے ہیں اگر کوئی ہیل تیشو نہ ہو تو آپ گھیمے بنایں اس کا دائر کا نہائی تشاندار ہوگا گھیمے بھی اور یہ میں بھی اچھا رہے گا گوشت کی ہم نے اس طرح کی بڑی بڑی بوٹیاں رکھی ہیں آپ چاہیں تو چھوٹی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم گوشت کو بھی شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینی نہ ہو جائے ہم ساتھ ہی اس میں دو کھانے کی چمچ بھر کے لیسنا ڈرک کا پیش شامل کریں گے جو کہ فریش ہے تاکہ اس کی بھی بنایی ساتھ ہو جائے 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے تاکہ گوشت میں ہمارا اچھا سا نمکیں ٹیسٹ آئے بنائی کرنے اس سٹیچ پہ بہت ضروری ہے ورنہ آپ کا سالن تیار ہو جاتا ہے اس میں بلڈ کی مہکاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خورب میں میں ویسا ذائقہ نہیں آیا اور اس طرح بکائیں گے تو آپ کے شمیل نہیں آئے گی دو کھانے کے چمچ ہم نے بھر کے دھنیاں شامل کیا ہے اور ایک سے ڈیڑھا آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں میش شامل کر سکتے ہیں اور چھٹکی بھر میں حل دیس میں شامل کروں گی کلر کے لیے ہم اس میں کشمیری لال میر شامل کریں گے ایک کپ ہمارے پاس دہی ہے اور اس کو ہم شامل کریں گے جب گوشت کر جائے گا گوشت کی بنائی اچھی سے ہو گئی ہے گرم مسالے کی بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اب اس سٹیچ پہ یہ جو ہم نے ڈرائے مسالے لیے تھے ہم یہ شامل کر دیں گے اور پلیٹ کو اچھے سے ساپ کر لیں گے اوائل اوپر آ چکا ہے مسالے کی اچھی سے بنائی ہو گئی ہے ایٹی پرسنٹ ڈن ہو جائے گا تو اس میں ہم دہی شامل کریں گے یہ میری ریسپی خاص ان بچیوں کے لیے جو نہیں پکانے والی ہیں تو اس طرح سے کم وقت میں اور بہت ہی آسان طریقے سے ان کا قرمہ تیار ہو جائے گا ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ایک سیڈر گلاس اور یہ نام ہمارے گوشت کے اوپر آ رہا ہے تھوڑا سا پانی تاکہ اچھے سے گوشت گل جائے کیونکہ یہ بیف تھوڑا ٹائم لیتا ہے مطن کے مقابلے میں پیاز میں نے ہاتھوں سے کریش کر لیے اور آپ چاہیں تو اس کو چوپ رائز بھی کر سکتے ہیں لیکن بلکل دانے دار بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے اب اس کو ہم دہی میں شامل کرنا ہم یہ دہی اور پیاز اس میں شامل کریں گے اس میں میں نے ون ٹی سپن کٹاوہ زیرہ بھی شامل کیا ہے اور دہی اور پیاز کو ہم نے شامل کر دیا اس طرح سے آپ خورمہ بنائیں گے تو بہت دانے دار مزیدار آپ کا خورمہ تیار ہوگا آپ کا کھا کر دل خوش ہو جائے گا اور اس مسالے میں بہت اچھے خوشبہ آ رہی ہے ہم تھوڑا چورین اڈرکی سٹس پر ڈال دیں گے باقی ہم گانشنگ میں ڈالیں گے چائے فل جبتری ڈال دیں ہاف ٹی سپون پس ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے خورمہ ہمارا تیار ہے بھنا عیس کی ہو چکی ہے اور آپ کا دل چائے سٹس پر آپ اس میں پانی ڈالیں میں تو اسی طرح سے رکھوں گی خورمہ اسی طرح کا اچھا لگتا ہے اور چند ڈروپ اس میں ہم کیوڑا ایسنس کے شامل کریں گے تین سے چار ڈروپ ہم نے کیوڑا ایسنس شامل کیا اب اس کو ہم لگ دیں گے ہمارا مزیدار سا یہ خورمہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ